مفتی صاحب یہ نوجوانوں میں جولری اور بینگلز اور یہ چوڑیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ پہننے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے پہلے تو یہ اوورال جنرل ہی ہمیں درہ ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجئے کہ سونا پہننا کیوں مرد کے لیے منع کیا گیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں کیا لیمٹیشنز ہیں ویڈیو لائک کرنا مت بولیں مزید ویڈیوز کے لیے رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں نحمدہو و نصولی علیہ رسول اللہ علیہ السلام آما بات سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے آج پھر دو اچھے اور نئے ٹاپک منتقب کیے ہیں پہلا ٹاپک بہت اہم ہے اس لئے کہ یہ واقعی بڑا نوجوانوں میں بھی بلکہ بڑے بلکہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان میں بھی بڑا اس کا رواج بڑھ رہا ہے سونے کی چینیں پہننا سونے کی بریسر سونے کی انگوٹیاں وغیرہ تو اصل میں دین اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت زیب و زینت کرنا ہے اب انسان کی اپنی ذات پر زیب و زینت ہو یا سامنے والے پر زیب و زینت دیکھے تو یہ انسان کی نیچر ہے اور اسلام جو ہے فطرت سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ فطرت کو لے کے چلتا ہے لیکن حدود اور قیود متین کر دیتا ہے یہی وجہ کہ عورتوں کے لئے کھلوں کھلا زینت کی اجازت دے دی کہ عورتیں جس بھی قسم کی زینت کرنا چاہیں جو جائز حدود کے اندر ہیں سونہ استعمال کریں چاندی استعمال کریں بطور زیور کے بطور زینت کے اسی طریقے سے اپنے جو ہے وہ وضع قطع میں جو ہے زیب و زینت کو اختیار کریں تو اس کی اجازت دے دی لیکن مردوں کے لئے بھی متعلقا زینت کو منع نہیں کیا بلکہ قرآن کریم میں تو فرمایا خضو زینت کمیندہ کلی مسجد کہ جب بھی تم مسجد نواز کے لئے آؤ تو اپنی زیب و زینت کو سمار کیا ہو تو گویا کہ زیب و زینت کسی حد تک مردوں کے اندر بھی مطروب ہے اپنا زیورات کے ذریعے سے زیب و زینت اس میں عورتوں کو تو سونے اور چاندی کی کھلن کھول اجازت ہے کہ جتنا وہ سہار سکتی سونہ چاندی جو کہ زیورات پہنے اور اپنی زیب و زیورات کو پڑھائیں لیکن مردوں کے لئے سونے چاندی کی زیورات کی تو اجازت نہیں دی یہ کہہ دیا کہ سونا تو مطلقہ مردوں کے لئے اجازت اس کی نہیں ہے اور جو چاندی ہے اس سے انگوٹھی کی حد تک یعنی پانچ ماشا کے اندر اندر ہونی چاہیے یہ انگوٹھی سونے چاندی کی وہ پہن سکتا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پتھر جیو کوئی بھی جہور اس کے اندر لگایا جا سکتا ہے تو مردوں کو اس خطہ کی اجازت دی لیکن اس کی علاوہ جو جوہرات انسان دنیا کے اندر تلاش کرتا ہے مطلقہ موتی ہے گھنگے ہیں ہیرے ہیں ان طرح کے زیورات سے مرد بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قرآن کریم میں اس کی اجازت دی اور صورت النحل کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور نعمتوں کو ذکر کرتے ہو فرمایا کہ یہ وہی اللہ ہے جسے تمہارے لئے دریاؤں کو مسخر کر دیا کہ جس میں سے تم جائے وہ تازہ تازہ گوشت یعنی مچھلی حاصل کرتے ہو وَتَسْتَخْرِيُّ مِنُوْ حِلِيَةً تَنْتَلْبَسُونَا اور اس میں تم جائے زیورات کو نکالتے ہو اور پہنتے ہو تو گویا کہ مردوں کو بھی اجازت دے دیا ہے کہ اگر وہ موتی نکالے ہیرے نکالے جوہرات نکالے تو جوہرات کے زیورات مرد بھی پہن سکتے ہیں بس سونے کے چین پہنتے ہیں سونے کے چین کی وجہ ہیرے کی مالا پہن لیں موتیوں کی مالا پہن لیں تو مردوں کو اس کی اجازت اسے بریسر اگر سونے کا پہنتے ہیں سونا اجازت نہیں ہے کیونکہ سیہ ستہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد پہ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے پوچھا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسا لگ رہا کہ شد سونا ہے فرمایا ہاں یہ سونا ہی ہے اور یہ سونا میری امت کے مردوں پر ممنوع کر دیا گیا ہے آج کے بعد حرام ہے کوئی سونا نہیں پہن سکتا اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے ہاتھ میں فرمایا اس میں کیا ہے تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ریشم کا ٹکڑا ہے فرمایا ہاں یہ ریشم ہی ہے فرمایا کہ میری امت کے اوپر مردوں کے لیے ریشم کو یہ حرام کر دیا گیا تو اصلی ریشم جو وہ کیڑے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے ریشم کی کیڑے سے اصلی ریشم آج مردوں پر حرام ہے اب باقی وہ آرٹیفیشل ریشم جو آج کل بن جاتا ہے اس کی تو گنجائش ہے تو یہ ریشم ریشم اور سونا دونوں کے بارے میں آپ نے واضح اعلان کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہاں فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے عورتیں سونا بھی استعمال کر سکتی ہیں زیب و زینت کے لیے اور اسی طریقے سے وہ ریشم کو بھی استعمال کر سکتی ہیں بلکہ اس میں بھی عورتیں صرف زیب و زینت کے لیے بطور زیور کے سونا استعمال کر سکتی ہیں چاندی استعمال کر سکتی ہیں لیکن باقی استعمال کی چیزوں میں سونا چاندی نہیں کر سکتی ہیں بلکہ سونے کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتی ہیں چاندی کے چمت سے جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتی ہیں چاندی کی گلاس میں پانی پی سکتی ہیں تو گویا کہ صرف وہ بھی زیب و زینت کے زیور کے طور پر اس میں بھی یہ لیمیٹیشنز ہیں یعنی کہ عورت لہذا وہ سونے کے چمر سے کھائے نہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ حدود متجین کر دیں لیکن مردوں کو جو ہے سونے چاندی کے علاوہ جو ہے باقی جتنے جواہرات ہیں موتی ہیں گھنگے ہیں اور لو لو ہیں ان سب کے زیورات کے پہننے کی مردوں کی بھی اجازت قرآن نے دی ہے اور اس کی آج فقر اجازت دی وہ انسان حدود برائے کو اس کو استعمال کر سکتا بہت چونکہ موتی صاحب سوال تھوڑا سا لوجیکل جو میرے جہن میں آتا ہے اور میں بعض وقت تھوڑا سا حدود سے تجاوز بھی کر جاتا ہوں آپ سے نالج لینے کی خاطر ہمارے لیے تو ویسے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رسول نے حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا تو ہم نے نہیں کرنا لیکن چونکہ آپ نے جس سب فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے تو فطرت یہ بھی ہے کہ ہم سوال بھی پوچھتے ہیں آج کل تو چھوٹا سا بچہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ لو تو کیوں تو میرا سوال یہ ہے کہ سونے میں ایسی کونسی چیز ہے کہ عورت کو اس کی اجازت دی گئی مرد کے لیے حرام قرار دے دیا گیا اچھا سوال یہ بھی پہلی بات تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جیزا بات ختم اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرد بار ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آیا تو اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم میں سے مجھے بوتوں کی بو آ رہی ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ پیتل کی انگوٹھی اس نے وہ نکال کے پھینک دی دوسرے وقت میں آیا تو اس نے جا وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کے آیا لوہے کی انگوٹھی پہن کے آیا یہ وہ قریبت تو آپ نے فرمایا تم نے اس سے زیادہ برا کیا تم نے لوگی کی انگوٹھی پہن یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے یہ فرمایا وہ نے لوگی کی انگوٹھی پہنک دی تو اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا آپ سپرانے تم میں سے اہل جہنم کی بو آتی ہے جہنم کی بو آ رہی ہے اور تم نے جہنم کا زیور پہن رکھا ہے کیونکہ سونا جو ہے وہ جہنم کا زیور رکھوئے کہ دنیا کے اندار مرت کے لی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا پہنوں آپ فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہن اور وہ بھی فرمایا کہ اتنے اتنے جو ہے وہ اتنے مسکال کے اندر اندر ہونی چاہیے فرمایا چاندی کی انگوٹھی پہن نگینہ کوئی بھی لگا یہ آپ نے اس کو اجازت دی تو گوہ ہے کہ مرد کے لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ سونا پہننا ایسے جیسے آگ کا زیور پہنا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے جس پہ نبی پاک نے فرمایا یہ سونا جو ہے یہ آگ کا زیور ہے جو تم نے پہن رکھا ہے تو آپ کو انہیں منع کر دیا اور انہوں نے اتار دیا تو اس لئے وہ سونے کی جو مشابت ہے گوہ ہے کہ مرد کے حق میں آگ کی طرح ہے اس لئے فرما دیا کہ لہذا دنیا کے اندر اس کو اس کی اجازت نہیں ہے آخرت کے اندر اہل جنت کے لیے سونے کے زیورات کی اجازت ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک امتحان کا نام ہے دنیا میں ایک ٹیسٹ ہے یہ منع کر دیا وہ کر لو یہ روک ریا وہ کر لو دنیا میں کہہ دے چار شادی سے اجازت کر نہیں سکتے اور جنت میں ستر ستر دہوریں خود دیں گے یہ اصل میں ٹیسٹ ہے تو دین اصل میں ٹیسٹ ہے کوئی لوجک کا نا یہ ٹیسٹ ہے اصل میں کہ کبھی کہہ دے یہ کر لو اور وہ نہ کرو یہ کر لو یہ نہ کرو اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ دنیا میں تھے ان کی داڑی نہیں تھی لیکن جنت میں صرف داڑی انہی کی ہوگی کیونکہ دنیا کا بدل آخرت میں ملے گا کوئی دنیا میں بغیر داڑی کے مدے اڑائیں لہذا آخرت ان کی داڑی ہوگی فرمایا لمبی داڑی ہوگی کیونکہ ان کا تو پترہ بنایا تھا نا تو کوئی داڑی نہیں تھی تو وہ اسی طریقہ زندہ ہو گئے تو لیکن آخرت ان کی داڑی ہے لیکن ہم لوگوں کے کہتے ہیں تم لوگ داڑی رکھو اب یہ آخرت کا بدل ہے کہ یہاں ہم داڑی رکھیں گے یہ اطاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی وہاں اہل جنت فرمایا رہے فرمایا کہ ان کی گوئی داڑیاں نہیں تو اصل میں یہ ٹیسٹ ہے یا فرمایا نماز پڑھو اور وہاں جنت میں سجدہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی اہل جنت دیدار کر کے مانگیں گی بھی کہ اجازت دے دیکھ سجدہ کہا کر نہیں سجدہ کی جگہ وہی تھی تو اصل تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ تبارک وطا لیتے ہیں اور مالک کو ظاہر ہے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ٹیسٹ لے کہ میں یہ کرلو یہ نہ کرو تو لوجک سب سے بڑا یہی ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے نتیجے میں کچھ ملنے والا ہے